ہلو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم میرے سامنے کھڑی ہے ہیرو کی پیشن پرو بی ایس ایکس دوزار بائس نیو لیٹس موڈل بلکل اس میں کیا کیا فیچرز ہیں پرائس کیا ہیں اس کے کیا کیا چینجز ہیں اس میں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو پہلے ہم فرنڈ لوک سے اس کی شروعات کر لیتے ہیں فرنڈ لوک میں ہی آپ کو بلیک وائزر مل جائے گا دیکھنے کو اور یلو کلر کا آپ کو پورا پورشن بلیک اینڈ یلو کا کومبینیشن دیکھنے کو مل جائے گا فرنڈ لوک سے اگر ہم بات کریں تو اس کی وائزر کے ہی اوپر ہیرو کی 3D لوک میں برینڈنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یہ پیشن پرو کا آپ ٹاپ ویریانٹ دیکھ رہے ہیں جو ڈسک ویریانٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم اس میں آپ کو دو ویریانٹ دیکھنے کو مل جائیں گے ایک ڈرم بریک میں آ جائے گی اور ایک ڈسک بریک میں آ جائے گی آپ کی صرف اس کا ڈرم اور ڈسک بریک کا آپ کو ڈیفرینس مل جائے گا دیکھنے کو باقی پرائز کا ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو اس میں مل جائے گا دونوں ویریانٹ میں آپ کو 3D لوک میں آپ کو یہاں پہ ہیرو کی برینڈنگ آ جائے گی اور ہیلو جن بلپ کے ساتھ میں ہیڈ لائٹس میں آپ کو اس کی آن کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو جن بلپ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے دیکھنے کو یلو کلر کی آپ کو ایڈ لائٹس دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتی ہے میں سے آف کر دیتا ہوں اور ٹیوب لیس ٹائر ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے بلیک کلر کے ہیلو ویل کے ساتھ میں آپ کو ٹیوب لیس ٹائر مل جائیں گے اور ڈسک بریک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا 240 mm کا آپ کو ڈسک بریک مل جائے گا فرنڈ میں ریفلیکٹر کے ساتھ میں آپ کو ٹیلیسکوپک سسپنشن مل جائیں گے تو آئی ڈی ایس تھی ٹری ٹیکنولوجی آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پہ اور بریکنگ سسٹم کی ہم بات کریں تو آئی ڈی ایس آپ کو بریکنگ مل جائیں گے اب جب پیچھے کا بریک لگائیں گے تو آگے کا بریک بھی آپ کا اس میں کام کرے گا تو دونوں بریکس کام اس میں کرتے ہیں اور انڈیکیٹرز کی ہم بات کریں تو انڈیکیٹرز کچھ آپ کو ایسے دکھ جاتے ہیں یہاں پہ نون فلیکسیوال انڈیکیٹر آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے فلیکسیوال انڈیکیٹر یہاں پہ نہیں ملتے ہیں اور وائزر کی ہم بات کریں تو فرنڈ لک کچھ سپورٹی لک آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ٹیلیسکوپک سسپنشن یہاں پہ مل جائیں گے اور سائیڈ میں ریفلیکٹر دونوں طرف آپ کو ریفلیکٹر دیکھنے کو مل جائیں گے گاڑی میں اور فرنٹ میں آپ کو ڈسک جیسا کہ میں نے بتایا اب آ جاتے ہیں ہم سیدھے سیدھے اس کے ٹینکی طرف ٹینکی ڈیزائن میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں اس کی ٹینکی ڈیزائن آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو سٹیکر مل جائیں گے پیشن کے یلو کلر کے ساتھ میں یلو سلور کا کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کاؤل جو دیکھیں گے آپ کاؤل یہاں پہ تھوڑا سا ہے ہیوی کاؤل بلاڈ کاؤل ہے اور یہ ہے فائیور کا فیلی ایسا آ رہا ہے کہ یہ میٹل کا کافی ہیوی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ہیوی Each لگ رہا ہے یہ ٹینک ہمیں 10 لیٹر کا فیول ٹینک یہاں پہ مل جاتا ہے اور ٹینک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا تو 10 لیٹر کا ہمیں آپ پہ فیول ٹینک مل جاتا ہے اور ٹینک کا میں ابھی یہ اوپن کر کے آپ لوگوں کو ایک بار دکھا دیتا ہوں اس کا ہی ہے کہ ایسا اس میں دے رکھا ہے سسٹم اور ٹو کیز ہمیں یہاں پر مل جاتی ہیں تو یہ کچھ ایسا ٹینک مل جاتا ہے یہاں پر دیکھنے کو کچھ تھوڑا سا مجھے جو مس لگ رہا ہے اگر کچھ ایسا فیل آتا تو کمنٹس میں آپ مجھے بتائیے کہ جادہ اچھا رہتا وہ بٹ ٹھیک ہے تو کچھ ٹینک آپ کو یہاں پر ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ہینڈل بار کی ہم بات کریں تو ہینڈل پر آپ کو یہاں پر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہیرو کی برینڈنگ مل جائے گی اور ہینڈل کی ہم بات کریں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں میٹ بلیک میں ہینڈل یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور انالوگ اور ڈیجیٹل میٹر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ میں آپ کو ایک وارس کا میٹر آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ مل جاتی ہے جب یہ فیول آپ کی بچت کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے جب آپ ریڈ ڈائٹ وغیرہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی آٹومیٹک آپ کی آف ہو جائے گی کچھ ہی سیکنڈ میں اور میٹر میں اس کا آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں میٹر کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپیڈو میٹر ہمیں انالوک مل جاتا ہے سائیڈ ڈیکیٹر کا اپشن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور باقی فیول ٹینک کا اور ٹریپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل میٹر ہمیں یہاں پہ ڈیجیٹل میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹریپ آ جاتی ہی ہمارے کلومیٹر آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ اسٹینڈ کٹ آف کا بھی اپشن ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا سکتے ہیں میں نے سائیڈ اسٹینڈ یہ لگا دیا تو سائیڈ اسٹینڈ کا اپشن ہی آ گیا ہے ریٹ کلر میں بنا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے فیچرز اس میں دے رکھے ہیں اور ٹریپ کا یہاں پہ یہاں سے ٹریپ سیٹ کر سکتے ہیں بٹن ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دے رکھا ہے باقی نیوٹرل کا اپشن یہاں پہ آ جائے گا اور سیدھے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں مائلیج کی مائلیج کی اگر ہم بات کرے تو لگ بک سٹی میں آپ کو ساٹھ سے پیسٹ کا مائلیج آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ساٹ کے سمتنگ آپ کو اس میں مائلیج دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے کاؤل کی طرف نیچے آ جاتے ہیں آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 3D لک میں ہی کچھ ایسا سٹیکر اس کا 3D لک دے رکھا ہے تو یہاں پہ FI تیکنولوجی آپ کو پروگرامنگ آپ کو دیکھنے کو FI تیکنولوجی مل جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی 3S تیکنولوجی یہاں پہ mention لکھا جائے گا اور پورا آپ دیکھ سکتے ہیں black and silver color میں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا اور بیچ بیچ میں آپ کو یہاں پہ hero کے سٹیکرز yellow color میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور پیچھے ہم grab rail کی طرف آ جاتے ہیں تو grab rail آپ دیکھ سکتے ہیں glossy look میں grab rail آ رہا ہے yellow glossy look آپ دیکھ سکتے ہیں yellow black glossy look پورا کافی زبردست لگ رہا tail lights کی ہم بات کریں تو tail lights کی بھی design کافی اچھی لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں tail lights میں ایک بار اس کی on کر کے دکھا دیتا ہوں تو tail lights آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پیچھے ہمیں number plate اور یہ fiber کا ہی مل جاتا ہے تو کچھ tail lights ایسے دکھائی دیتی ہیں اور grab rail کے ٹھیک نیچے hero کی branding مل جائے گی اور grab rail بھی کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور site profile سے گاڑی کچھ ہمیں ایسی دکھائی دیتی ہے اور یہاں پہ ہمیں ساری گارڈ مل جاتا ہے یہاں کی سے ایک option اور مل جاتا ہمیں یہاں پہ ہمیں شاکر مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈس ٹیم کٹ آف کا آپ کو سسٹم مل جائے گا فوری سپیٹ ٹرانسپیشن آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور انجن کی طرف ہم لے کے چلتے ہیں تو پورا بلیک گلوسی لک میں آپ کو انجن دیکھنے کو یہاں پہ مل جاتا ہے جو آپ کو 113 سی سی کا جیسا کہ اس میں مینچن کر رکھا 113 سی سی کا آپ کو لگ بگ انجن فور سٹوک ایسا ہی ائر کونڈ انجن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ٹوٹل اگر ہم اس کے سر ویٹ کی بات کرنے تو لگ بگ 117 کیجی کی آپ کو بائکیں ملتی ہے سیٹ ہائٹ کی بات ہم کریں سیٹ اس کی 799 میلی میٹر کی آپ کو سیٹ مل جاتی ہے دیکھنے کو تو اس کے ہم بریلی میں پرائز کیا کر بات کریں ڈسک بریک میں تو ڈسک بریک میں آپ کو چوہتر 6490 روپے یہ ملتی ہے اور آن روڈ پرائز کی بات کریں تو 98820 روپے آپ کو آن روڈ یہ پڑے گی اور اس میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ٹو ویرینٹ آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائیں گے جو ڈسک آئے گی آپ کی ایک شوروم وہ 71490 آئے گی اور آن روڈ آئے گی جو آپ کی 88496 روپے آئے گی تو آپ کو ڈسک ویرینٹ کا بس ڈیفرینس جیسا کہ دیکھنے کو دو ڈائی ہزار روپے کا اس میں مل جائے گا تو گاڑی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا پیشن ڈی ایسٹس میں آپ کو فور کلر اپشن میں آپ کو یہ گاڑی دیکھنے کو مل جائے گی بریلی میں آپ شری با کے بیاری شوروم ہیں دو شوروم ہیں بریلی میں ہیرو کے ایک آپ کو پیلی بھی بائی پاس روڈ پر ملے گا اور آپ کو یہاں سنجن اگر روڈ پر شوروم مل جائے گا رادہ رانی آٹوموٹیف سکے نام سے شوروم ہے تو دونوں پہ آپ آ کے وزیٹ کر سکتے ہیں کونٹیک نمبر میں ڈال دوں گا آپ کہیں بھی جو آپ کو بریلی میں پاس میں پڑے پیلی بھی تروڈ پہ سنجن اگر آ کے وزیٹ کر سکتے ہیں جو شوروم آپ کو آپ کے گھر کے نزدیک پڑے وہاں کے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملتے ہم لوگ نیکس ویڈیو میں شکریہ